رگ رگ میں پھر کے سوزے تمنا گئے ہوتوں تسکین دینے آئے تھے تڑپا گئے ہوتوں سوہ تفریقہ آسٹریلیا اور فرانس کے عظیم خطبہ سے ہم اور آپ نے ملاقات کی اب آئیے بنگلہ دیش کی سرزمین سے آئی ہوئی باقیار علمی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے کافی دیر سے ان کی بارگاہ مریضہ اے خطاب پیش کرنے کا موقع حاصل تھا لیکن حالات ایسے نہیں تھیں کہ حضرت کی بارگاہ مریضہ اے خطاب پیش کیا جا سکے میں بلا کسی تاخیر خطیب ایشیا استاذ الخطبہ مفقر قوم و ملت شیخ طریقت حضرت اللامہ مولانا ابو القاسم نوری صاحب قبلہ کی بارگاہ ہمریضہ اے خطاب پیش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور آج کے اس مقدس کانفرنس میں اپنی گفتگو سے ہمیں مستفیز و مستنیر فنمائے موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوزی لیلیه القرآن سیدنا محمد صلا اللہ علیہ وسلم صاحب الهجة والبرهاد وعلى آله وصحابه أجمعید اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبی آمرا ومخبرا این اللہ وملائکته يصلون علن نبی یا ایہا الَّذین آمَنُوا صلوا علیه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا مولانا محمد مَعْدَنِ الْجُودِ وَالْكَرَمْ مَنْبَئِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكَمْ مَبَارِكْ وَسَلِّمْ آپ حضرات جوم دھوم کے اپنے انداز میں آقل اسلام کی بارگاہ میں درور شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہم صل على سیدنا مولانا محمد مَعْدَنِ الْجُودِ وَالْكَرَمْ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ صل اللہ علی نبی الْعُمِّ وَالْحِلِهِ صل اللہ علیہ وسلم صلاتاً وسلاماً علیکا سیدی رسول اللہ ہم تو بنگلہ دیس سے آئے ہیں زبان بھی بنگلہ ہے یہ تو آپ لوگوں کے لیے عز نبی ہوگی تو ہم ہمارے انداز میں ہمارے بنگلہ دیس میں جس انداز سے درستری پڑھی جاتی ہے کہ آپ سنیں گے کیا سنیں گے چونکہ ہم سرلی زبان میں پڑھتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم تکلیف ہوتا ہے کیا تکلیف دور ہوتی ہے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم محمد کیا پڑھ سکتے ہیں تکلیف تو ہوتا ہے نا صل اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کیا بات کانے جیدر لگائیے سب سب ملکے کانے جیدر لگائیے کانے جیدر لگائیے تیرے ہی آستان لے سلے علی رسولنا سلے علی محمد سلے علی حبیبنا سلے علی محمد خوفنا رکھ رزا فرق تو تو ہے عبد مصطفی خوفنا رکھ رزا فرق تو تو ہے عبد مصطفی ماشاءاللہ 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 سلے علی رسولنا سلے علی محمد سلے علی حبیبنا سلے علی محمد لے علی محمد آپ لوگوں کو بہت تکلیف ہوگا نا اس لئے میں اختصار کے طور پر صرف قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ برکت حاصل کی نیت سے تلابات کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلْفُقْرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ بَرَبًا فِي الْأَرْبِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ الْنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ بِهِمْ عَلِيمٍ صدق اللہ المولان العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَبِيبُ الْكَرِيمِ وَنَعْنُ عَلَى ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ رَبِّي الصَّلِّي وَالسَّلِّي مَبَارِقْ عَلَيْمِ محترم واجب الْحِتِرَامِ صدرِ محفل اور اس ٹیس پر تشریف فرما زمانہ کے مشہور محققین علماء اکرام خودلائِ اکرام فقہائِ اکرام مفاصل اکرام برادر الاسلام رحمانی ورحمانکم اللہ تعالی رب العالمین کی بارگاہ میں شکری ادا کرتا ہوں مجھ جیسے اس کنہگار کو اتنے بڑے جمعِ غفید علماء محققین کی سامنے شرفی خطابت کا موقع اتا فرمایا اس لئے میں بارگِ الائی میں شکری ادا کرتا ہوں بلند و آواز سے ایک مرتبہ کہہ دیجئے الحمدللہ آپ حضرات کی شکر گزار ہوں بالخصوص قاری صاحب کی اس نے مجھے بلا لیا اصل میں بیماری کی حالت میں ہوں علاج کے لئے انڈیا میں آنا ہے تو پھر قاری صاحب نے بلا لیا کہ حضرت آپ تے ایک مرتبہ آئے تھے دس سال پہلے جب حضرت قبلہ تشریف رکھے ہوئے تھے اب حضرت قبلہ دنیا سے انتقال ہو گئے اور آپ بھی دس سال پہلے آئے تھے اگر آئے جائیں تو اچھا ہوگا میں نے سوچا کہ جسمی علاج کے پہلے روحانی علاج کرنا ہو گئے واہ 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 جسمی علاج کے پہلے روحانی علاج بھی ہو جائے یہ روحانی علاج ہائی کا نہیں ہے میں معذرت پیش کر رہا ہوں میں تو مادری زبان تو بانگلہ ہے اردو بلکل مجھے نہیں آتا بس تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر مسٹر سے ماشاءاللہ آپ لوگ حمد افضائی کرے تو دعا کرے تو کرنے کے لئے کوشش کریں گے انشاءاللہ اصل میں آج حضور بحری فان رحمت اللہ علیہ کور سے پاک ہے اس موقع پر انٹرنیشنل احیائے تصوف کنفرنس اور سمینار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں قرآنِ مجید فرقانِ حمید سے ایک آیتِ کریمہ تلابات کی ہوں وقت تو ہے کیا؟ وقت تو بلکل مختصر ہے اس لئے میں اختصار کے طور پر کچھ باتیں عرص کرنے کے لئے کوشش کروں گا میں چاہتا ہوں اس تقریر کو عالی حضرت مجددِ دینِ ملت امام محمد رضا فاصلِ فرلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک شہر سکھیا جائے چنکہ میں تو دربارِ عالی حضرت کا بھی ایک خادیم ہوں اس لئے میں عالی حضرت کی ایک شہر سے اس مضبون کا آگاز کرنا چاہتا ہوں جو بنو پل ہے بہارِ چمن جو بنو پل ہے بہارِ چمن سبحان اللہ جو بنو پل ہے بہارِ چمن سبحان اللہ سبحان اللہ خلدہ نام نلے خلدہ بری کا نام نلے خلدہ نام نلے نام نلے بل بل شہدائی دو جو بنو پل ہے جو بنو پل ہے بہارِ چمن سبحان اللہ یہ شہر آپ لوگوں کے لئے سبندہ مشکل ہے مگر علمہ حضرت مولانا حسن رضا برلوی رحمت اللہ سبحان اللہ وہ اس انداز میں فرمایا عجب رنگ پل ہے بہارِ مدینہ یہ تو سمجھا رہا ہے وہ تو سمجھا نہیں آلہ حضرت کے کلام وہ تو سمجھا نہیں مگر معنی حسن غدہ رحمت اللہ کا کلام تو سمجھا رہا ہے عجب رنگ پل ہے بہارِ مدینہ عجب رنگ پل ہے بہارِ مدینہ کھر سب جنتی ہے نیثارِ مدینہ عجب رنگ پل ہے مدینہ بہارِ مدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدینہ 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 ٹھوکیو شنگاپور چائنہ منامار جتے جائے ایتے جائے گائیں آرے جائے جاگا تیری نام ہو لو شنر مدینہ کیا سمجھ آگے نہیں نہیں لوگ چاہتے ہیں کہ لنڈن جائے کوئی امریکہ جائے کوئی فرانس جائے لنڈن پیریس واشنگٹن بارلین سمجھتے ہیں بارلین سمجھتے ہیں بارلین جتے چائنہ لنڈن پیریس واشنگٹن بارلین جتے چائنہ ہنگ کم پیریس ٹوکیو شنگاپور چائنہ منامار جتے چائیں ایتے جائے گائیں منامار جتے چائیں ایتے جائے گائیں ارے جی جاگہ تیری نامو ہولو شنر مدینہ جی جاگہ تیری نامو ہولو منامار جتے چائنہ منامار جتے چائنہ جاگہ تیری نامو ہولو منامار جتے چائنہ منامار جتے چائنہ وہ جاگہ مدینہ کے سبت جنت بری کا نام بھی نہ لے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مفہم آپ لوگ کو سمجھ آ گئے مگر میرا سوال یہ ہے سارے دنیا میں حتیٰ کے تمام جنتی میں مدینہ مدینہ شریف کے لئے پاگل ہوتے ہیں اس کے سبب کیا ہے مدینہ کا قیمت مدینہ کے قیمت ارے ہم نہیں آقا فرماتے ہیں اِنَّا الْاِیمَانَا لَيَارِضِ الْاِلْمَدِينَا خَمَا قَارِضُ الْحَيِّتُو الْاَجُمْ اِمَانَ ایمان مدینہ کی طرف دوڑے دوڑتے رہیں گے ایمان مدینہ کی طرف دوڑتے چلیتے ہیں جس طرح زہریلی صاحب کہا جاتے ہیں بل کی طرف زہریلی صاحب ہوتے ہیں بل کی طرف زہریلی صاحب کہا ہوتے ہیں بل کہا وہ سراخ میں ہوتے ہیں جس طرح زہریلی صاحب سراخ میں دڑتے دوڑتے ہیں اسی طرح ایمان مدینہ کی طرف دوڑتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا سبب کیا ہے آقا علیہ السلام نے ان الیمان اس کا دو معنی ہو سکتے ہیں محدثین اکرام موجود ہیں ان حضرات کی موجودگی میل میں حدیث پر لفکشائی کرو یہ حمد مجھے نہیں ہے ان الیمان اس کا ایک معنی انہا اہلال ایمان انہا اہلال ایمان یا اللہ یعنی ایمان والے انہا ایمان والے کدھر چلے جائیں گے کدھر مدینہ کی طرف انہا ایمان لا یارز ضرور بے ضرور ایمان والے مدینہ کی طرف دوڑے جائیں گے جس طرح زہریلی صاحب اپنے سراخ کی طرف جاتے ہیں چونکہ زہریلی صاحب کے لیے اس کا فان 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 جس جگہ میں وہ فانہ گزی ہوتے ہیں وہ سراخ ہوتے ہیں مگر یہ ایمان والوں کی ایمان کی راہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سبب ہے مدینہ کے لیے جنت پاگل نہیں ہم پاگل نہیں اگر حدیث شریف سامنے رکھا جائیں مدینہ والوں نے آقا اسلام کی دل جیت لیے بالآخر آقا اسلام مدینہ کے لیے پاگل ہو گیا ام الممنین مائشہ شجیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی روایت ہے کہ آقا اسلام کبھی بھی کسی کام کے لیے حدود مدینہ سے باہر جاتے ہیں آب آقا اسلام واپس مدینہ آنے کی وقت فنظرہ الہ جدرات المدینہ آقا اسلام دور سے جنگ مدینہ المنفرہ کے ایریاں کی دوروں دیوار نظرہ تھے آقا اسلام اپنی بھوڑے کا اپنی ہوتنی کو تیرہ کے سالات مدینہ کے محبت سبحان اللہ سبحان اللہ کیا وجہ جائے مکہ والوں نے آقا اسلام کے اشان میں گستاخی کی روزر شب روزر شب چوبیس گن تئیس فکر میں تھے کس طرح آقا اسلام پر نقصان پہنچا جائے زحم کی ادایت تجلدت کیا جائے یہ بہت بریت کا گسا اپنی이 آقا اسلام جاب جانتے ہیں اتنے Value جانے کے لئے کہو فرمایا آقا اسلام جانتے ہیں حبسوالے مسلمانوں کو جن پہلے ہی جلد مینال مکہ حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں ایک گروہ گریب دربہ مسلمان مکہ موظمہ سے اپنی وطن کو چھوڑ کر جہاں تجارات ہیں مکان ہیں تجارات ہیں اتنے شب خوش چھوڑ کے وہ چھوڑ چلے گئے حضرت قبلہ کو تقلیب ہو رہا ہے تقریر کے لئے بہت تائم کی ضرورت ہے آپ تو میں بیٹھ بیٹھ کے سن رہا ہوں کہ علماء اکرام اپنے اپنے انداز میں علم شریعت طریقت کا دریہ بہا دیا ہے آپ لوگ سنتوں مجھے بھی اچھا لگتا ہے مجھے تقریر کرنے سے سننے میں بہت مزا آتا ہے نا اس لئے بس وقت ابھی نہیں ہے اس لئے مختصر طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدینہ والے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جیت لیے ہیں کہ مدینہ والوں مدینہ والے عیسار کرتے ہیں جن کے شان میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئے ہیں ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اس لئے میں اختصار کر رہا ہوں آپ کے حضرات کے خدمت میں گزارش ہے کہ بحر الرفان حضرت قبلہ یہ جو جامعہ احمدیہ سنیہ بنائے ہیں یہ مدینہ ہے یہ مدینہ ہے اور اس مدرسے میں جدنے قلمیں پڑھتے ہیں آپ لوگ اس مدینے اس مدرسہ کے طالبوں کو آقل اسلام کی مہمام سمجھنا پڑے گا اور جتنے احمدات کی ضرورت ہے ہر قسم کے احمدات کرنے کے لئے گزارش ہے کے میں میری مختصر تقریب ختم کرنا ہوں وآخر دابانا الحمدلیہ بنانا السلام علیکم ورحمت اللہ برکا